اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج ہم ایک بہت ہی خوبصورت سیکلنٹ پلانٹ کے بارے میں بات کریں گے جسے ٹرٹل وائن کہتے ہیں ٹرٹل وائن ایک کومن ہاؤس پلانٹ ہے اور سمر سیزن میں اس کی گروت بہت تیزی سے بڑھتی ہے یہ ایک ایسا لو مینٹیننس پلانٹ ہے جس کی ہمیں بہت زیادہ کیر بھی نہیں کرنا پڑتی اور بہت زیادہ فرٹی لائزر بھی ہمیں استعمال نہیں کرنا پڑتا ٹرٹل وائن ایک کرپر وائن ہے لیکن زیادہ تر ہم لوگ اس سے ہنگنگ باسکٹ میں یوز کرتے ہیں کیونکہ جیسے جیسے اس کی سٹیم لمبی ہونا شروع ہوتی ہیں تو وہ نیچے کی طرف ٹریل کرنا شروع کر دیتی ہیں اور اس کی خوبصورت ٹہنیاں نیچے کی طرف لٹکتے ہیں بہت ہی پیاری لگتی ہیں اس کی کیر بہت سمپل ہے سب سے پہلے ہم اس کی سوائل کے بارے میں بات کریں اس کو بالکل ویل رین سوائل کی ضرورت ہوتی ہے جس میں پانی بہت زیادہ دیر تک رکا نہ رہے اس کے لئے ہم سمپل گارڈن سوائل اور سینڈ کا ریشو ففٹی ففٹی رکھیں گے اگر آپ کے پاس کوکو پیٹھو تو وہ بھی ایک بیسٹ آپشن ہے کیونکہ اس کی سوائل جتنا سوف میڈیم ہوگا اتنا ہی اس کی روٹس آسانی سے اور تیزی سے پھیل سکیں گی اب بات کرتے ہیں کہ اس کو وارٹرنگ کیسے کرنی ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک سیکولین پلانٹ ہے اور اس کے لئے اس میں پہلے ہی کافی مقدار میں پانی ریٹین جاتا ہے تو ہم اس کو بہت زیادہ وارٹرنگ نہیں کریں گے کم سے کم پانی دیں گے کیونکہ اوور وارٹرنگ سے یہ پودا خراب ہو سکتا ہے اور مر بھی سکتا ہے لیکن پانی کی کمی سے ایس سج اس پر اتنا زیادہ اثر نہیں ہوتا اور یہ کچھ دن پانی کے بغیر بھی آسانی سے زندہ رہ سکتا ہے اب بات کرتے ہیں اس کو انوائنمنٹ کیسا چاہیے اس پلانٹ کو ہم شدید سردی اور شدید گرمی دونوں ہی سے بچائیں گے کیونکہ زیادہ سردی اور ڈائریکٹ سن لائٹ یا زیادہ گرمی میں بھی یہ پلانٹ خراب ہو جاتا ہے ہم اسے ایسی جگہ رکھیں گے جہاں اسے انڈائریکٹ سن لائٹ ملتی رہے یا زیادہ سے زیادہ صبح اور شام کی دھوپ اسے مل سکے وہ اس کے لئے انف ہے خات کی بات کی جائے تو اسے پوٹیشیم فاسفورس اور نائٹروجین والی خات پسند ہے اس مقصد کے لئے ہم سمپل انپکی نائٹی نائٹی نائٹین یا انپکی ٹونچی ٹونٹی ٹونٹی یوز کر سکتے ہیں اور سب سے آخر میں بات کرتے ہیں ہم کہ اس کو پروپاگیٹ کیسے کیا جائے اس کو پروپاگیٹ کرنا بہت آسان ہے اس کے لیوز کے ساتھ ساتھ نیچے روٹس بھی موجود ہوتی ہیں چھوٹی سے چھوٹی کٹنگ بھی ہم اس کی آسانی سے لگا سکتے ہیں ہم نے سمپل اس کی کٹنگ لینی ہے ڈیر سے دو انچ کی یا تین انچ تک بھی لے سکتے ہیں اور کسی بھی پوٹنگ مکس میں سمپل اس کو لگا دینا ہے اور بس اس کی روٹس بہت زیادہ گہرائی تک نہیں جاتی ہیں تو کوشش کیجئے گا کہ آپ اسے شالو پوٹ میں لگائیں یہ کٹنگ میں نے جس پوٹ میں لگائی ہے یہ کوئی پوٹ نہیں ہے بلکہ ایک پلانٹ کا روٹنگ باؤل ہے آج کل جیسے گارڈن ورک بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اور بہت سے پلانٹس کو پرون کرنا پڑتا ہے روٹ پروننگ کرنی پڑتی ہے اور شفٹنگ وغیرہ بھی کرنی پڑتی ہے اسی پرپس کے تحت یہ ایک روٹ باؤل جو پلانٹ کی روٹ پروننگ کے بعد نکلا ہے اور بہت ہارڈ ہے بلکل ایک پوٹ کی طرح ایک نیچرل پوٹ جسے ہم نے یوز کیا ہے ٹرٹل وائن لگانے کے لیے اور یہ بلکل ایک نیسٹ جیسا فیل ہو رہا ہے اور بہت ہی نیچرل لوک اس کی نظر آ رہی ہے جیسے جیسے یہ فیل ہو جائے گا بلکل بھر جائے گا تو اس کی جو سٹینز ہیں وہ ٹریل کرنا شروع کر دیں گی اور بہت ہی خوبصورت سا ہمارا ہنگنگ باسکٹ ریڈی ہو جائے گا تو یہ تھی ٹرٹل وائن کے بارے میں کچھ ٹیپس ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کسی نئے پلانٹ کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ